نمشکار دوستو سواگت ہے آپ کا آپ کے اپنی یوٹیوب چینل پر دوستو بات کرنے والے ہیں کینرا بینک کے بارے میں دوستو جیسے کی آپ جانتے ہیں کہ ہم نے اپنی پچھلی ویڈیوز میں بتایا تھا کہ کینرا بینک میں آپ کو توفانی تیجی دیکھنے کو ملے گی اور ہو گیا توفانی تیجی آپ کو دیکھنے کو مل گئی اور دوستو دیکھ پا رہے ہیں کہ ساڑھے اٹھ پرسنٹ سے زیادہ کے پوزیٹیو ریٹنز جو ہے آپ کو دیکھنے کو مل چکے ہیں اب دوستو یہاں آنے کے بعد میں سوال کھڑا ہوتا ہے کہ اب کیا کریں اب یہ سٹوکس گرے گا یا پھر اور اوپر جائے گا جائے گا تو کہاں تک جائے گا اور اگر نیچے جائے گا تو کہاں تک جا سکتا ہے دوستو اب فلال میں جو ہے آج کی بات کر لیتے ہیں لگ باگ ایک سو چھے روپے کے آس پاس جو ہے سٹوکس کے اوپننگ ہوتی ہے اور ایک سو پندر روپے نبے پیسے کا جو ہے سٹوکس اپنا ہائی بناتا ہے کافی ہائی مومنٹم جو ہے آپ کو آج کے دن میں دیکھنے کو ملتا ہے تو ابھی فلال میں جو ہے سائن ایک پوزیٹیو چل رہا ہے اور اب ٹرنڈ میں جو ہے سٹوکس ہے بات کر لیتے ہیں ایک مہینے کے بارے میں کس طریقے کا مومنٹم آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے دوستو یہ چیز نوٹ کرنے والی ہوتی ہے جب بھی سٹوکس ایک ہی پرائس کے آس پاس جو ہے کہیں بھی کنسولیڈیٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے تو کچھ نہ کچھ مومنٹ جو ہے آپ کو سٹوکس کے اندر دیکھنے کو ملتا ہے یدی سٹوکس کے اندر کوئی نیوز نہیں آتی ہے نیوٹرل رہتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ سٹوکس میں جس طریقے سے ٹرینڈ چلتا ہے اس کے حساب سے جو ہے سٹوکس اپنا ریاکٹ کرنے لگتا ہے ابھی ٹرینڈ جو ہے پوزیٹیو ہے تو سٹوکس میں جو ہے آپ کو پوزیٹیو نیس دیکھنے کو ملی تو لگ بگ جو ہے آپ دیکھ پا رہے ہیں کہ ایک سو چودہ پندرہ روپے کے آس پاس تک جو ہے سٹوکس فلال میں پہنچ گیا بات کر لیتے ہیں چھے مہینوں کے چارٹ کے بارے میں کس طریقے کا مومنٹم آپ کو دکھائی دی رہا ہے اسٹوکس ہمیشہ جو ہے جو عام نیوے شک ہیں ان کو پریشان کرتا رہتا ہے ایک ہی پرائس کے آس پاس جو ہے سب کو پریشان کرنے کے بعد میں جو ہے جو بڑے بڑے کھلاڑی ہوتے ہیں وہ اپنا پیسہ اس میں سٹوکس میں لگاتے ہیں اور پھر جو ہے اچانک سٹوکس کو اٹھاتے ہیں اور جو ہے اپنا پروفٹ بک کر کے نکل جاتے ہیں تو دوستو ہوا بھی یہی آپ دیکھ پا رہے ہیں کہ جب اس سٹوکس میں لگ بگ بات کرنے نیچے نبی روپے کے نیچے جو ہے سٹوکس کاروبار کر رہا تھا تو اسی روپے کے آس پاس سٹوکس کاروبار کر رہا تھا اچانک جو ہے نبی روپے کا مومنٹ دکھانے کے بعد میں اس سٹوکس میں جو ہے واپس پھر گراوٹ آتی ہے نبی روپے کے آس پاس تک لے جائے جاتا ہے پھر کافی دنوں تک سو روپے کے آس پاس تک روکا جاتا ہے پھر اچانک جو ہے سٹوکس میں مومنٹم آتا ہے پھر روکا جاتا ہے تو کہنے کا مطلب اوورال یہی ہے کہ سٹوکس کو ایک ہی پرائس کے آس پاس روکا گیا مارکٹ جب اپ ٹرینڈ میں آ گیا تو سٹوکس میں جو ہے پیسہ لگا کر جو ہے پرموٹرز نے کھیل کھیلا اور جو ہے سٹوکس پرائس کو جو ہے اوپر بچا دیا دوستو یہ بات سمجھنے والی ہوتی ہیں اگر آپ ان چیزوں کو دھیان میں رکھتے ہیں اپنی پوزیشن کریٹ کرتے ہیں تو آنے والے دنوں میں آپ اچھا کھاسا جو ہے پیسہ اس شیئر سے یا کسی بھی شیئر سے جو ہے آپ کما سکتے ہیں دوستو بات کرتے ہیں میکسیم چارٹ کے بارے میں تو آپ دیکھ پا رہا ہے کہ کافی اچھا جو ہے چارٹ نگل کے آ رہا ہے اور اگر بات کریں اس چارٹ کے بارے میں کی سٹوکس پرائس جو ہے یہ کہاں تک گیا تھا تو ساس سو پینسٹ تک بھی جو ہے سٹوکس کا پرائس جا چکا ہے یہ بات نوٹ کرنے والی ہیں کہ سٹوکس جو ہے ساس سو پینسٹ روپے تک بھی جا چکا ہے ابھی فیلال میں کہاں دکھائی درہا ہے ایک سو چودہ روپے پر ماتر دکھائی درہا ہے تو ساس سو پینسٹ روپے پر جانے کا مطلب کیا تھا کہ کینرہ بینک جو ہے اکیلا بینک تھا اس سمیں جو ہے کینڈا بینک میں دوسرے بینکوں کا مرزن نہیں کیا گیا تھا اب کیا ہے کہ کمپنی کا بیجنس جو ہے بینک کا بیجنس کافی اچھا چل رہا تھا لون گروہ کافی اچھی تھی ڈیفارٹ کم ہوتے تھے اور جو ہے بڑھیا بیجنس چلنے کے کاران جو ہے آپ کو سٹوکس میں گروہ دیکھنے کا مری اور لگاتار جو ہے سٹوکس مومنٹم کرتا چلا گیا اس سٹوکس میں جو ہے آپ کو ایک پرائس کے آسپات جو ہے کنسولیڈیٹ کرتا ہوا نظر آیا ہے بات کریں اگر نیچے کی تو لگ بک جو ہے دو سو روپے کے آسپات جو ہے سٹوکس سپورٹ بنانے کی کوشش کیا کرتا تھا اور اوپر لگ بک بک بات کریں تو لگ بک تین سو روپے کی جو ہے اوپر کے لیولز کی بات کر سکتے ہیں تو یہاں پر جو سٹوکس ہے لگ بک دو جار پندرے میں تو کافی پرانی بات ہوئی ہے چار سو روپے کے آسپات تک سٹوکس چلا گیا تھا اگر ہم حال فلال کی بات کر لیتے ہیں تو لگ بک اگر ہم بات کریں پچھل دو سال کے بارے میں کہ اس طریقے کا مومنٹم جو ہے سٹوکس کے اندر دیکھنے کو ملا ہے تو آپ دیکھ پا رہے گی تھی کافی سامنے تک جو ہے سٹوکس ایک ہی پرائس کے آسپات جو ہے لٹکا رہا نیچے کی بات کریں تو دو سو بیس تیس دو سو روپے کا سپورٹ لیول آپ مان سکتے ہیں اوپر کی بات کریں تو لگ بک تین سو روپے کے آسپات جو ہے سٹوکس نے جو ہے کافی پیسہ بنا کے لوگوں کو دیا اور دیا کب سے لگ بک دو جار اٹھارے سے لے کے دو جار بیس تک جو ہے کافی پیسہ بنا کے دیا اب اچارانکہ جو ہے سٹوکس کے اندر گراوٹ ہوتی ہے سٹوکس جو ہے کورونا وائرس کا بہانہ لے کر جو ہے نیچے گر جاتا ہے اور نیچے پہنچ جاتا ہے کافی نیچے پہنچنے کے بعد میں اب وہ مومنٹم جو ہے سٹوکس میں جو ہے آپ کو اوپر کی طرف دکھائی دے رہا ہے تو دوستو یہ تو ایک پارٹ ہے سٹوک مارکٹ کا کہ سٹوکس کے جرنی ہے جس طریقے سے گراوٹ ہوئی اب جو ہے دھری دھری کر کے آپ کو اس سٹوکس کو ایک دو سال میں جو ہے مہیں پہنچا دیں گے تین سو روپے کے آسپاس تو کافی تگڑا جو ریٹنز ہے وہ کما لیتے ہیں کیونکہ انہیں پتا ہے کہ بینک میں پیسہ ڈالیں گے کچھ ملنے والا نہیں ہے اور جو ہے اگر آپ سٹوکس کے مادین سے جو ہے اپنا پیسہ جو ہے ہولڈ کرتے ہیں تو کافی اچھے ریٹنز جو ہے یہاں سے لے کے وہاں تک کما سکتے ہیں تو دوستو یہ ساری چیزیں ہیں اگر آپ ایک سو چودہ روپے کے آسپاس سسٹم ایک سو پندرہ مان لیجیے ایک سو پندرہ کے آسپاس جو ہے سٹوکس کا پرائس چل رہا ہے اگر آپ اس سٹوکس کو ہولڈ کرتے ہیں لونگ ٹرم کے لئے اگر آپ سوچتے ہیں کہ بھئی بھئی بھن یئر کا میں ٹارگٹ بنا کے چلتا ہوں تو آپ کو یہ بات سیور ہے آپ کو ایک سو سو دو سو روپے تک کے لیول جو ہے آپ کو آسانی سے دیکھنے کو مل جائیں گے آپ ریٹنز کیلکلیٹ کر سکتے ہیں دوستو کس طریقے کے ریٹنز جو ہے آپ یہاں سے کما سکتے ہیں اسی طریقے سے دوستو پیسہ جڑتا بھی ہے اسی طریقے سے آپ اپنی سیونگز کو بڑھا بھی سکتے ہیں تو دوستو اگر یہ جانکاری آپ کو اچھے لگی ہو تو آپ اس ویڈیو کو لائی ضرور کیجئے گا تاکہ ہمیں موٹیویشنل سپورٹ ملے اور اپنے دوستو کو فورورڈ کیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا thank you so much for watching